بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیو بینو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ سب دوستوں کے لیے اپنے چینل کے معزز سبسکرائبرز کے لیے اور جو بھی آدمی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سب کے لیے ایک بہت اہم نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ ہر گھر کی ضرورت ہے چھوٹے بچوں کی بھوک کی کمی تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے اور اکثر ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کو والدین مختلف ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا نظام حضم ویسے درست نہ ہو بھوڑے ہوں جوان ہوں نوجوان ہوں گیس تضابیت وغیرہ خرابی حضم کے مسائل تبخیر ان تمام مسائل کے لیے ایک انتہائی آسان لا جواب اور مجرب چورن کا نسخہ آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مزیدار بھی ہوتا ہے بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے نہ صرف بوک کی کمی ختم ہو جائے گی بلکہ خوایا پیا حضم ہوگا اور جزوے بدن بھی ہوگا اس میں گیارہ اجزاء ہیں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے سونف یہ لینی ہے آپ نے پانچ تولہ سونڈ یا جس کو سونڈ بولتے ہیں زنجبیل بولتے ہیں یا خوشک ادرک یہ آپ نے لینی ہے پانچ تولہ اجوائن دیسی آپ نے لینی ہے پانچ تولہ کالی مرچ آپ نے لینی ہے پانچ تولہ مگا آپ نے لینی ہے پانچ تولہ پدینہ خوشک خوشک پدینے کے پتے جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے پانچ تولہ نمک سیاہ کالا نمک جو ہوتا ہے یہ آپ نے پانچ تولہ لینی ہے نمک سفید جو کھانے والا نمک ہے یہ آپ نے پانچ طولہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دار چینی جو ہے یہ آپ نے پانچ طولہ لینی ہے علائچی سبز اس کا آپ نے دانہ نکال لینا ہے علائچی سبز کا دانہ یہ آپ نے پانچ طولہ لینا ہے یہ آپ دس طولہ لیں گے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹیں گے چھلکا لیدہ ہو جائے گا دانہ لیدہ ہو جائے گا یہ دانہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس نسخہ میں دانا علیچی خرد چھوٹی علیچی کا دانا ڈالیں گے پانچ دولہ اس کے بعد آپ نے اس میں نشادر نشادر ٹھیکری جو ہے یہ آپ نے لینی ہے پانچ دولہ یہ تمام اجزاء جو ہیں یہ گیارہ اجزاء ہیں ان کا آپ نے برابر وزن یعنی پانچ پانچ دولہ لے لیں اگر آپ نے کم مقدار میں بنانا ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا کم مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے پانچ پانچ دولہ لینی ہے اچھا اس کے بعد اگر فرض کریں کوئی طبیب ہے تو زیادہ بنا لے اگر کسی نے گھر میں بنانا ہے تو وہ ڈائی ڈائی دولہ بھی اس کو لے سکتے ہیں دو 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 دولہ بھی لے سکتا ہے جتنی مقدار میں آپ چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو باریک صفوف بنا کے چھاننے میں سے چھان لیں اس کے بعد آپ اس کو کسی ڈبے میں بند کر کے رکھیں اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک چھٹکی سے دو تین چھٹکی تک دن میں تین دفعہ دو دفعہ اس کو آپ کھانا کھانے کے بغیر بھی دے سکتے ہیں جس کو بچے کو بھوک نہیں لگتی اس کو ویسے چھٹکی چٹا دیں انشاءاللہ اس کو بھوک لگے جو بچہ تھوڑا بڑا ہو لیکن ایسا بچہ ہے کہ جو دوائی چھٹکی کی صورت میں نہیں چار سکتا تو آپ یہ دو تین چھٹکی دوائی پانی میں یعنی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے چمچ کے ساتھ بھی اس کو پلا سکتے ہیں اس کو جو زیادہ تھوڑے بڑے بچے ہیں ان کو آپ چتھائی چمچ تک چمچ کا چوتھا حصہ دن میں دو تین دفعہ بھی پانی میں حل کر کے دے سکتے ہیں بڑے آدمی جو ہیں وہ اس کی آدھی چمچ دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں جن لوگوں کو بدحضمی کا مسئلہ ہے میدے کے مسائل ہیں گیس ٹربل ہے یا ایسی صورت کے ان کو بھوک نہیں لگ رہی تو پھر وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اس کو لے سکتے ہیں کھانے سے پہلے لیں گے تو آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ ان کو کافی بھوک جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد بڑے لوگ جو ہیں اگر ان کو میدے کے مسائل ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نسخہ کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے تمام صداوی امراض کے جو مریض ہیں وہ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بدحضمی میں گیس ٹربل میں پیٹ درد میں یا ایسی صورت میں جب بدحضمی کی وجہ سے اسحال آنے شروع ہو جائیں ملوز موشن آنے شروع ہو جائیں بچوں کو بڑوں کو بھوک نہ لگے میدے کے کسی بھی مسئلہ میں جو مزاج کے اعتبار سے اگر کوئی طبیب سمجھتا ہے تو وہ مزاجی اعتبار سے تمام صداوی امراض میں جو میدہ کے ہوں انہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ لمبی بیماری کے بعد اٹھیں کمزور ہوں ان کا ڈائجسٹر سسٹم ٹھیک نہ ہو وہ بھی اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چند دن میں ان کی صحت بحال ہو جائے گی کھایا پیا لگے گا جذب بدن ہوگا ایسے نوجوان جو کہتے ہیں کہ میں کھاتا پیتا ہوں لیکن مجھے کچھ لگتا نہیں وہ اس نسخہ کو سلسل کچھ عرصہ استعمال کریں انشاءاللہ ان کو بھی ان کی صحت مند ہو جائیں گے کھایا پیا جذب بدن بننا شروع ہو جائے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حمیہ ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ